ایک طالب علم مدرسے کا طالب علم جب کسی قبرستان کے پاس سے گزر جاتا ہے تو اس بچے کے گزرنے کی برکت سے مالک چالیس دل تک قبر والوں سے عذاب دور کر لیتا ہے ایک طالب علم کا یہ مقام بتا رہا ہوں مجھے بتائیں وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا کہ جس کا بیٹا مدرسے کا طالب علم ہوگا جس کا بچہ قرآن کا حفظ ہوگا جس کا بچہ دین کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہوگا اور پھر وہ بچہ جب بابا کی قبر پر کھڑے ہو کر قرآن پڑے گا مجھے بتاؤ اس کے باپ کی قبر کے اوپر کپنی رب کی رحمتیں برس رہی ہوگی بڑے بڑے طلب آئے ایسے مجبور اور لاچار ہوتے ہیں جن کے پاس ایک وقت کا کھانا نہیں ہوتی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آپ کبھی جا کر دیکھیں کسی مدرس سے کے اندر کسی مسجد کے اندر کبھی طلب آئے کا جائزہ لے کر دیکھیں سفید پوش ہوتے ہیں ہاتھ نہیں پھلاتے کسی کے حالے لیکن ہم نے دیکھا کہ طلب آئے کئی دو دو مہینے تک مدرسے میں رہتے ہیں پوچھا جاتا ہے بیٹا کیوں نہیں جاتے تو بتا رہے ہوتا ہے قرآن نہیں جانے کے لئے مسجد کی چٹائی پر بیٹھ کر پڑھنے والا حافظ قرآن کبھی آپ غور کیجئے گا اس کا بیک گراؤنڈ کبھی دیکھئے گا کہ وہ کس حنداز سے قرآن کی خدمت کر رہا ہے مجھے بتائیں یار جتنا ان کا آفظہ تھا کیا وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتے تھے کیا وہ انجینئر نہیں بن سکتے تھے اتنے ذہین مدرسے کے طلبات اتنے ذہین ہوتے ہیں نا یونیورسی کے طلبات اتنے نہیں ہوتے کبھی دیکھ لیجئے گا میں ایسے بات نہیں کر رہا جب مدرسے کی لائن کا طالب علم جب یونیورسی لیول کے اوپر آتا ہے بڑی بڑی دنیا دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کہ یار اتنا بڑا مقام اس نے حاصل کر لیا پورے پاکستان کے در پوزیشن حاصل کر لی یہ کیسے ہو گیا تو دین کی وجہ سے مالک اس کے قلب کو اور اس کے ذہن کو غصت عطا کر دیتا ہے تو یہ لوگ بھی وہ پڑھ سکتے تھے لیکن انہوں نے دین کو ترجیح دی دین کو ترجیح دی تو ان پر مشکلات آ رہی ہیں لیکن وہ برداشت کر رہے ہیں لیکن تم لوگوں پر لازم تھا کہ ان کی مدد کے لئے پہنچتے تو نا کہ جا کر پوچھتے بیٹا تمہارے پاس کھانے کے لئے کچھ ہے یا نہیں ہے اپنی اولاد کو ساتھ اس کے بیٹھاتے کہ بیٹا تم نے بھی مدرسے کے اندر پڑھنے ہیں اور جا کر دائیں بائیں دیکھنے ہیں خیال کرنے ہیں اگر کسی بچے کے پاس کتابیں خریدنے کے پیسے نہیں ہیں تو اس کو کہنا ہے بیٹا پریشان نہیں ہونا میں تمہارے ساتھ کھڑا لیکن ہم نے اپنی اولاد کو یہ تعلیم دی نہیں ہے ہم نے تو اپنے بچے کو حکارت سکھائی ہے خدا کی قسم میں ایسے یہ بات نہیں کر رہا جب بچہ دیکھتے ہیں نا کہ میرے باپ کی نگاہ کے اندر طلباء اور علماء کی کتنی حکارت بھری ہوئی ہے بچے کی نگاہ بھی ویسی ہو جاتی ہے میں جانتا ہوں ایک طالب علموں کو پہلے بھی آپ کو بتایا تھا شاید جس کو ایک جگہ پر لگایا یا تم نے یہاں پر قرآن پڑھانا ہے لیکن کیا ہوا وہ سیزادہ بھی ہے عالم بھی ہے حافظ بھی ہے ایک جگہ پر قرآن پڑھانے جاتا ہے پڑھا کسی جس کے گھر قرآن پڑھا رہا ہے وہ جناب وکیل ہے جج ہے بہت بڑا عددار ہے بڑا میر آدمی ہے اس کو اپنے عدد پر مان ہے اسے اپنے پیسوں پر مان ہے وہ غرور کرتا ہے اپنی دودھت کا لیکن اس کو پتہ نہیں ہے مالک کی بے پروائی سے ڈڑو کیونکہ بے پروائی بے ایک سجن دی جتے کسے دی پیش نہ جاوے اے انہیں تاجہ والے دردر رولے تے منگتے تخت بٹھاوے آزم کی سینوں وہ کارہ مل جائی کوئی کابیوں بھی کھا دیا اس کو اس بات کا پتہ نہیں یہ وہ دردہ نہیں ہے ایک چھوٹی سی بات پر کہ استاد صاحب نے بچے کو کہا بیٹا جا کر اندر سے پانی لا دو تو آگے سے باپ آ کر استاد کو کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے میرا بیٹا تمہیں میں نے پڑھانے کے لئے دیا یہ تمہارا کو ملازم نہیں ہے تمہارا کو نوکر نہیں ہے اس کو گالیاں نکالنے لگا وہ سیزادہ غریب ضرور ہے بڑا غریب ہے وہ بڑا مسکین ہے لیکن نبی کی اولاد ہے وہ حضور کا خون ہے وہ عالم دین ہے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا اس وقت مجھ سے اس کی بات ہوئی نا تو وہ رو رہا تھا اپنے جذبات سے باہر تھا وہ تو آپ سوئی سکتے ہیں آپ خیال کر سکتے ہیں جب اس کی آن اس کو لگی ہوگی تو اس کا کیا بچنا ہے جب اس نے اپنے بچے کو حکارت سکھائی ہے جو بچہ دیکھ رہا ہے کہ میرے ابا جان میرے سامنے میرے استاد کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہے ہیں تو وہ بچہ کیا بڑے ہو کر علماء کا اعترام کرے گا کیا وہ عالم بننے کی خواہش کرے گا کیا وہ دیندار بننے کی خواہش کرے گا وہ کہے گا نانا بھائی اس نائل میں میں نے نہیں آنا بڑی انسلٹ ہوتی ہے اولاد کو حکارت نہ سکھائیے گا خدا کے لئے خدا کے لئے اپنی اولاد کو علاماء اور طلاباء سے پیار کرنے والا بنائے بارات امام تبرانی رحمت اللہ رہے ہیں اور امام ابو المکری اور دیسرے سیدنا ابو شیخ یہ تین بہت بڑے عالم اور بہت بڑے آئیمام یہ تعلیم آسل کیا کرتے تھے اور دن رات دین کی تعلیم کے اندر لگا دیا ان لوگوں نے تو ایک دن یہ ہو کہ ان کے پاس کھانے کے لئے کوئی چیز موجود نہ تھی ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ہے لیکن انہوں نے کسی سے فریاد نہیں کی کیا کیا ایک ہی کام کرتے تھے دن ہر روز روزہ رکھ لیتے تھے روزے پہ روزہ رکھتے رہے بلا کر کم تک رکھتے اپنے آپ سے باہر ہو گئے ہیں ایک دن بھوک برداشت نہ ہوئی دنیا والوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا بلکہ در رسول پر آزر ہو گئے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں جا کر استغاسہ کرنے لگے ہیں آقا آنجو حضور بھوک لگی ہوئی ہے حضور بھوک لگی ہے کچھ کھایا نہیں ہے حضور کے روزے پر آزر ہو کر فریاد کرتے ہیں دنیا والوں کے سامنے دامن کو پھیلاتے نہیں ہیں کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتے بلکہ اپنے نبی کی بارگاہ میں استغاسہ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا نگاہ رحمت ضرور ہوگی تام کا انتظام ہوگا حضور کی بارگاہ میں ارتجا کرتے ہیں حضور بھوک لگی ہوئی ہے بھوک برداشت نہیں ہو رہی امام تبرانی تو وہیں پہ بیٹھ گئے کہتے ہیں یار یا یہاں سے کھانا ملے گا یا یہاں پر آج موت آ جائے گی یہ طلابہ کا انداز تھا یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے دین کی تعلیم حاصل کی تھی وہیں پر بیٹھے ہیں در رسول پر کہتے ہیں میں نے نہیں جانا اور دوسرے دونوں آئیمہ اپنے وقت کے امام اتنے بڑے علماء اتنے بڑے مقتداء پیش رہا جن کے پیچھے چلنے والے لاکھوں لوگ تھے کسی کے سامنے فریاد نہیں کیوں وہ دونوں اپنے حجرے کے اندر آ کر ارتجائیں کرتے ہیں اور امام تبرانی روضہ رسول پر بیٹھ کر فریاد کر رہے ہیں ارتجا کر رہے ہیں حضور کی بارگاہ کے اندر تو پھر ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی میرے نبی کی بارگاہ ملتے جا کر رہا ہو اور وہ خالی دامن باپس لوٹ جائے میرے امام نے تو کلم توڑ دیا آپ کہتے ہیں فاللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی جواہ کرے دل سے کہا کوئی دل سے نبی کو پکار کر تو دیکھے میرے کریمہ علیہ السلام اس کی مدد کر دے آپ پڑھ کے دیکھیں امام تبرانی وہیں پر روضہ رسول پر آنسو گر رہے ہیں وقت کے امام کے اتنا بڑا محدث اتنا بڑا عالم اتنا بڑا امام در رسول پر سر کو چھکا کر کہہ رہا ہے فریاد ہے گمبد خضرہ والے خوابے والوں کو ستاتے ہیں کلیسہ والے حضور دنیا والے ستا رہے ہیں لوگ تانے دیتے ہیں حضور ہمارے پاس کھانے کے لیے بھی کوئی چیز موجود نہیں ہے لیکن روایات پڑھ کے دیکھیں کہ کمال ہو گیا وہاں پر امام تبرانی حضور کے روزے پر فریاد کر رہے ہیں اور باقی دو امام اپنے حجرے کے اندر موجود ہیں کہتے ہیں ابھی دعا کر رہے تھے دعا کر کے چیرے پر آت پھیرا نہیں تھا دروازے پر دستک ہوتی ہے دروازہ کھولا ایک بزرگ سامنے کھڑے ہیں ساتھ دو غلام ہیں کہتے ہیں یار میں سویا ہوا تھا حضور خواب کے اندر آئے حضور نے اپنا جلوہ بھی دکھایا مجھے جھنجون کر کہنے لگے اوہ بابا جی اٹھو تم لوگوں کی مدد کرتے ہو میرے بیٹے بھوکے ہیں جا کر ان کی مدد کرو حضور نے اپنے بیٹے کہا ان کو کہا میرے بیٹے بھوکے ہیں تمہیں پتہ نہیں ہے اٹھو اور اس علوی بزرگ کو جھنجوڑ کے اٹھایا فرمایا جا جا کر ان کی مدد کر کے وہ کھانا لے کر آذر ہو گئے اور عرض کہتے ہیں حضور ماف کر دیجئے کا دیر ہو گئی تاخیر ہو گئی حضور آپ کے علاقے کے اندر رہتا ہوں آپ کے پڑوس کے اندر کبھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیجئے اس انداز سے علم آثیر کیا ان لوگوں نے امام شافی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے امام ہیں لیکن آپ پڑھ کے دیکھیں کہ آپ کی والدہ بیوہ تھی اور آپ ایک ہی تھی لیکن ماں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دین کی تعلیم کے لئے وقف کر دیا لاکھوں حدیثیں یاد تھی امام شافی کو لیکن فاقہ مستی کا یہ عالم تھا جب گھر آتے تھے نا آ کر فریاد کرتے تھے امام جی کچھ کھانے کے لئے ہے تو ماں کہتی تھی بیٹا ایک روٹی کا کشک ٹکرا پڑا اس کے علاوہ گھر میں کچھ نہیں ہے لیکن پھر بھی دین کو ترجی پھر بھی اسلام کو ترجی دی وہاں پر جا کر تعلیم حاصل کرتے تھے جس وقت واپس پڑھٹنے لگے نا آج کی وہ ماں درس لیں یہاں سے وہ اس بات کو سمجھیں کہ اگر عورت کو مقام ملے تو میرے نبی کی وجہ سے ملے تو اپنی اولاد کو دین سے دور نہ کریں پھر یہ ماں روتی ہیں یہ کیا ہو گیا میرا بیٹا میری بات نہیں سنتا کیسے سنے گا تو انہوں نے اس کو نبی کا وفادار نہیں بنائے وہ تیرا وفادار کیسے ہو سکتا ہے تو یہ وہ ماں تھی کہ آپ نے اپنے بیٹے کو دین کے لئے وقف کر دیا اور امام شافی رحمت اللہ نے جس وقت واپس پلٹے نہ پڑھ کر تو انہوں نے کہا اتنے بڑے امام ہیں تو آپ کو انہوں نے بہت زیادہ انام دیا اونٹ کے اونٹ دولت سے بھر دیے گئے امام شافی واپس پلٹ رہے ہیں آپ کہتے ہیں میری ماں بیوہ تھی آخری بات ہے ایک منٹ کے اندر ختم ہو جائے گی بات توجہ رکھیے گا امام شافی فرماتے ہیں میں واپس پلٹ رہا تھا نا تو میری والدہ ایک ریت کے ٹیلے کے پاس موجود تھی اور ساتھ میری خالان جان بھی تھی اور میرے پیچھے بہت زیادہ اونٹ کے اونٹ لائنوں کے اندر لگے آ رہے ہیں وہ امام شافی جن کے پاس ایک وقت کا کھانا نہیں ہوتا تھا لیکن آج مالک نے اتنا مقام عطا کر دیا تھا لیکن جس وقت پہنچے نا اپنی والدہ کے پاس آپ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ میری ماں کے چیرے کے اوپر ناگواری کی آثار ہیں ایسا لگتہ امہ نراز ہو گئی ہیں میں نے کہا ماں کیا ہوا تمہارا بیٹا اتنے سال دین کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد واپس پلٹا ہے ماں کا تو چیرہ خوشی سے کھل جاتا ہے بیٹا پردیس سے آیا ہو تو اتنا عرصہ گزارنے کے بعد واپس پلٹا ہے اور امہ آپ کو کیا ہو گیا آپ مجھ سے نراز ہیں تو امام شافی کہتے ہیں میری ماں نے جو جواب دیا نا وہ ساری زندگی مجھے بھولتا نہیں تھا خدا کی قسم میری ماں نے مجھے ہیلا کے رکھ دیا امہ کہنے لگی بیٹا میں نے تجھے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا دنیا کمانے کے لیے نہیں بھیجا تھا کہہ یہ اوٹ کس لیے آ رہے ہیں حالانکہ فاقہ مسیح کا علم ہے امام شافی فرماتے ہیں میری ماں مجھے نراز ہو گئی مجھے کہنے لگی بیٹا تب تک رازی نہیں ہوگی جب تک یہی پر کھڑے کھڑے سارے اوٹ رب کی راہ کے اندر خیرات نہیں کر دے گا آپ کہتے ہیں وہی پر کھڑے کھڑے میں نے سارے کے سارے اوٹ رب کی بارگاہ کے اندر خیرات کر دیئے اور چند سکھیں اپنے پاس رکھیں یہ حالات تھے ان لوگوں کے باتیں تو بہت زیادہ تھی ایک اور واقعہ بڑا کمال کا تھا مگر ابھی دل کی ارمانہ پورے ہوئے تھے غزب ہو گیا کہ سار ہو گئی ان کی ظلفیں جدر بھی بکھرتی گئی عید گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی ابھی وقت نہیں تھا مگرنا مزید بیان کیا جاتا اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق ادا فرمائے تو بات یہ اہربندہ دین کی تعلیم حاصل نہیں کر سکتا تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر کہ پلکوں سے کیے جائے